سو میک اچھوئس ڈیسائیڈ کریں ڈیسیزن کی بغیر یہاں سے نہ اٹھیں یا ڈیسائیڈ کریں کہ سب اقواس ہیں سب فضول باتیں ہیں میں نے جس طرح ہوں میں زندگی کو دوران نہیں ہے اور میں اگر مر گیا تو میں اس طرح مطمئن ہوں گا اور موت کا والا ہی کچھ پتہ نہیں ہے آج رات کو لکھئے کل لکھئے پرسو لکھئے کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ میرا ایک کلاس تھی حال کا تھا میں جینا ہی ملتا تھا میں جب اگلے دن کے تو ایک ماں روتی بھی آئی مجھے پرچی دی رونا ہے تو اس پرچی بھی لکھا تھا بیٹا آپ کی پسلی کلاس میں میرا بیٹا موجود تھا اس نے کوئی لیکچر سنا تھا لیکن وہ اس کلاس میں وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ مر چکا ہے اللہ ہی ہمیں سے کون شخص ہے جو آج زندہ ہے اور اگلی کلاس میں ہم سے زندہ نہ ہو ہمیں کچھ کرنٹی ہے کہ ہم جب اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں ہم نے کبھی واپس بھی جانے وہ جو شخص تھے جن کو ہم نے کل دفنایا ان کو پتہ تھا کہ میں جو ابھی گھر میں داخل ہو رہا ہوں میں اس کے بعد یہاں سے زندہ کبھی باہر نہیں جاؤں گا میری مہیت نکلی گیا یہاں سے کبھی علم تھا ان کو اگر علم ہوتا تو بندہ پہلے ہی اپنا مال صدقہ کر دیتا کسی کو علم نہیں ازباد کر کسی کو نالج نہیں ازباد کر بہت آشانک سے آتی ہے اور علماء کہتے ہیں پیپل آر سلیپنگ دیویل ویک اپ ان دیل ڈائے انظر اندو کی طرح سو رہا ہے اور جب موت آگی نا تب اس کو ہوش ہے کہ اتی دی خیر یہ میں نے کیا کر دیا کتنے دوست ہیں میرے جو میں جانتا ہوں اور آپ لوگ جانتے ہوں گے لوگوں کو جو مر چکے ہیں زندگی اور جب جیسی موت آگئی نا پھر امتحان ختم اب جو کیا ہے نا اس پہ ٹریٹ کی جاؤ گئے یا وی ای بی ٹریٹ میلے گا اگر حمال کر کے آئے ہو یا بے دردی سے مارا جائے گا فرشتے ماریں گے الملائکتو ید ربونہ وجوہوں وادبارہوں ملائکہ ماریں گے کہ تُو رب کا باغیت ہے تجھے رب نے اتنی نعمتی دیں اتنا کو سمجھایا بار بار کتنے تُو نے نصیحتیں ٹینٹ کییں کتنے تُو نے یہ موقع ملے چینج ہونے کے تُو نہیں چینج ہوا تُو نہیں کہتے چلو کل کل کچھ دن بعد کچھ ٹائم بعد وہ ٹائم کبھی نہیں آیا اب تُو قبر میں آگیا ہے آج جو قبروں میں لوگ ہیں وہ ایک دن کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے ایسے لوگوں میں سے مت بنیں جو کہتے ہم کل سے شروع کریں آج سے ارادہ کریں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ اتنے معاف کرنے والے ہیں حدیث میں آتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا صحابہ سے پوچھے کہ اے صحابہ بتائیں سب سے قرآن کی عظیم آیت کون سی ہے انہ نے کہا آیت الگرسی اچھا فلانا قرآن کی یہ والی آیت کون سی انہ نے کہا یہ انہ نے کہا جب پوچھے کہ ہوب کی آیت کون سی ہے قرآن کی سب سے ہوب والی تو انہ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِ لَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ اے نبی میرے لوگوں سے میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کی ہے گناہ کر کر گئے لَا تَقْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے کبھی نعبی نہیں ہونا اللہ تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں تم آنے والے تو بنو رب العالمین جو کہ مالک ہے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے روزان اور آب کو آتے ہیں آسمان دنیا پر اور کہتے ہیں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس سے گناہ معاف کر دیں کوئی ہے مانگنے والا سب سے میں دعا قبول کرو تو فیصلہ کریں فیصلے بغیر نہ اٹھیں دل میں فیصلہ کریں کہ آج سے بعد انشاءاللہ میں زندگی ایسی گزاروں گا امیجن آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چھ مہینے رہے کے زندہ رہنے کو وہ فور شور کہتے ہیں آپ کے پاس اگلے چھ مہینے زندہ رہنے کو آپ کیوں سے بعد موت ہو جائے گی کیا کل سے آپ کی زندگی سیم ہوگی نہیں ایک ڈاکٹر کی بات تو ہم مان کے زندگی چینج کر دیتے ہیں لیکن رب کہتے ہیں تمہیں موت آنے والی ہے تیاری کر لو ہم کہتے ہیں نہیں آپ کی بات پیک ہی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی